اگر آپ پٹھوں میں کھچاؤ محسوس کرتے ہیں پٹھوں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے طاقت والی تمام گزاؤں دواؤں کا استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں یہ پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی تو اس کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے سبب کو اس کے طریقہ علاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے پٹھوں میں جب بھی شدید کمزوری ہوتی ہے بسیکلی ہمارے جو پٹھے ہیں یہ ہماری موومنٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر ایک بندہ جس کے پٹھے کمزور ہیں وہ اپنے بازو کو اٹھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پٹھے ہی اتنے کمزور ہیں پٹھوں کی وجہ سے ہمارا بازو یعنی مضبوطی کے ساتھ موو ہوتا ہے لیکن جب پٹھے کمزور ہوں گے تو بازو موو ہی نہیں ہوگا لیکن آپ کے پٹھے موو ہوتے ہیں حرکت کرتے ہیں آپ کا جسم حرکت کرتے ہیں لیکن بڑے کھچاؤ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں تو اس وجہ میں صرف خوشکی کی زیادتی ہوتی ہے خوشکی کی وجہ سے آپ کے جسم کے تمام پٹھے کھچے ہوتے ہیں ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حرکت وغیرہ تو ٹھیک ہوتی ہے مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کھچاؤ کی وجہ سے خوشکی کے سکڑاؤ کی وجہ سے پٹھے کھچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فلیکس بیلٹی پٹھوں کی کم ہو جاتی ہے آپ حرکت کرتے ضرور ہیں لیکن اس اکڑاؤ کھ یہ آپ وہ تمام چیزیں کھاتے ہیں جو طاقت والی ہوتی ہیں یاد رہے کہ طاقت والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام خوشک گرم ہوتی ہیں یا گرم خوشک ہوتی ہیں تو اس میں خوشکی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں تو اب پہلے ہی آر رڈی آپ کی بوڈی میں خوشکی تضابیت ایسیٹری زیادہ ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے آپ مزید خوشک گرم چیزوں کا استعمال کریں گے طاقت والی چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہ کبھی بھی پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ ختم نہیں ہوگا لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے چاہیے کہ آپ گرم تر گزا دوا کا استعمال کریں جو آپ سرچ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں جو جو گزائیں ہیں کیونکہ اس شورٹ سی ویڈیو میں میں اتنا لیندھی ویڈیو نہیں بنا سکتا گرم تر گزا وہ دوا ہے جو آپ کے جسم میں زائد گرمی کو بھی ختم کرتی ہے اور زائد خوشکی کو تضابیت کو بھی ختم کرتی ہے جسم کو فلیکسبل لچکدار کر دیتی ہے جب جسم میں فلیکسبلٹی بڑھتی ہے تو پٹھوں کی مومنٹ آسانی کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پٹھوں کا کھنچاؤ تھکاوٹ اکڑاؤ خوشکی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ کچھ لوگ طاقت کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انجیکشن تو ہم طاقت کے لیے ہوتے ہیں لگواتے ہیں تو ہمارے پٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ اس انجیکشن میں سٹی رائڈ کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی دماغ کی وینوں کو جو درد کا احساس لے کے دماغ تک آ رہی ہوتی ہیں انہیں سن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو درد خچاؤ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے یہ الگ طریقہ ایک آ رہا ہے لیکن ہم ردبل طریقے سے اس کا علاج کرنے چاہ رہے ہیں اس کے لیے گرم تر گزا دوا کا انتخاب ضروری ہے اور گرم تر گزاؤں میں سوم شامل ہے کالی مرچ شامل ہے ان کا آپ کاوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سرچ کر کے بہت ساری گرم تر گزاؤں کے بارے میں تفصیل جان سکتے ہیں گرم تر گزاؤں میں سومف، ادرک، چھوٹی علاچی، کالی مرچ بغیرہ یہ شامل ہیں ان کا آپ کاوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں گرم تر گزا دوا ان کا آپ استعمال شروع کریں یاد رہے اگر تو مسئلہ آپ کا نارمل ہے یا کم ہے تو انشاءاللہ ان گزاؤں کے استعمال سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کا مسئلہ زیادہ ہے تو آپ کو علاج کروانا چاہیے کیونکہ علاج ہمیشہ مریف کی کنڈیشن طبیعت کے مطابق ہوتا ہے علاج میں سر سے لے کے پاؤں تک پوری بوڈی کو مینٹین ریکاور کیا جاتا ہے علاج میں آپ کے بلیٹ پیشر، شوگر، گیس، قبض، زابیت، ہاتھ پاؤں کی جلن، سودش وغیرہ ان تمام باتوں کو علامتوں کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس اکاؤنٹ کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کے مطلق مکمل طور پر رہنمائی ملتی رہے سو ٹیک اٹ اللہ حافظ